مجھے آج اتنا رولا دینے والے واقعے کا پتا چلا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو عامل کے حوالے کیا علاج کے لیے اور وہ عامل ایک ہفتے تک اس کے ساتھ زنا کرتا رہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو میں کونسی الفاظ میں تمہیں ڈانٹوں شاید تم حضرت عمر کی پٹائی کے مستحق تمہیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کیا تماشا تمہیں عاملوں کا لگا رکھا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن عامل کذاب ہیں دجال ہیں خبیص ہیں شیطان ہیں جھوٹے ہیں جاہل ہیں حرام خور ہیں تم نے عاملوں کا دھندہ چلا رکھا ہے ذرا سے کچھ ہوا اور تو عامل کے پاس لے گئے اور عامل نے کہا کہ لڑکی پر تو بڑا خطرناک آسیب ہے آپ کو اسے مجھے پاس چھوڑنا پڑے گا آپ شام کو چھوڑ دیئے کل صبح لے جائیے ایک ہفتے تک آپ کو لانا پڑے گا اب وہ لڑکی اس کو کہہ دیا عامل نے کہ اگر تم نے یہ راست پاش کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تو میں خود واقعی آسیب بھیج کر تنجھے پاگل بنا دوں گا تنجھے کپڑے اتروا کر سڑک پنکوا ہوں گا اب وہ لڑکی ایک ہفتے تک زنا کرتی رہی بلاخر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور اللہ نے اس کو بچا لیا تو اس نے روتے روتے اپنی ماں سے کاک ہاتھ پر جوڑ کر مجھے نہ بھیجئے مجھے جلا کے مار دیجئے مجھے وہاں نہ بھیجئے سولہ سترہ سال کی لڑکی ایک ہفتے تک اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے یہ خبیص جو عامل بنا ہوا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم سے بڑھ کر بےوقوف قوم مجھ سے آسمان کے نیچے کوئی ہیں گھریں کھوٹے کی کوئی پہشان ہی نہیں رہی تمہارے اندر ذرہ سی بات ہوئی اور تم عاملوں کے چھکر میں پڑ گئے جادو ہو گیا دکان نہیں چل لی کاروبار نہیں ہو رہا بی بی کا بخار نہیں اتر رہا ارے خدا کے مندل گناہ چھوڑو اللہ کے دین کی طرف آؤ کسی اللہ والے سے جڑو توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھو صبح شام اللہ کا ذکر کرو صحیح علاج کراؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے